اسلام علیکم جی میں ٹی وی پہ ایک پروژرام دیکھ رہا تھا اس میں ایک آدمی ہوتا ہے اسے وہ رڑکی پوچھتی ہے انٹریو میں کہ آپ کHome سے آئے ہیں کہتا جی میں کشمیر سے آئی ہوں کہتا جی آپ یہاں کیا کرتے ہیں کہتا جی میں ڈرائیونگ کرتا ہوں کہتا یہ کہ کہاں کرتے ہو کہتا جی میں گلبرک 3 میں ڈرائیونگ کرتا ہوں کہتی ہے ایسے جواب تو میں نے کبھی نہیں سنے اتنے چھوڑے چھوڑے جواب جلدی جواب دہی جا رہے ہوں تو وہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے تو وہ کہتا ہے خواہش ہے تو بہت ہے پوری بھی تو تو وہ کہتی ہے پھر بھی مجھے بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے تو کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ہو جائے لڑکی اسے کہتی ہے کہ اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہتا ہے ہمارے لئے بہت بڑی بات تمہیں کس طرح کی لڑکی چاہیے تو وہ کہتا ہے بس سانس چلنی چاہیے مرد نبس چلنی چاہیے وہ کہتی ہے کیا مطلب کہتا ہے جی کوئی بھی مل جائے بس مل جائے شادی کر لے تو اسے کہتی ہے کہ ایسا کیوں تو وہ کہتا ہے جی ہم کشمیریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہے بس نکاہ کر لے تو وہ کہتی ہے کشمیری پکڑ کے تمہیں ماریں گے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں یہا رہا پہلے بھی زندگی سے ہم مارے ہوئے ہیں کوئی پکڑ کے مارے گا تو کیا فرق پڑتا ہے so this is the point دوستو کہ یہ حالات ہیں آج کل کے معاشرے کے کہ لوگوں کو رشتے نہیں مل رہے ہیں بچارے کہاں جائیں بتائیں نہ مجھے کیا کریں